بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں I am Mrs. Anil Imran and you are watching UV Educational Center Waiting for God کے ٹیکسٹ چل رہے ہیں اور اس ٹیکسٹ میں بار بار ذکر آ رہا ہے ابزرد 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 پلیس تو آج ابزرد پلیس کا جو ہے یہ کسٹن لے کر آئی ہوں یہ کرنٹ نوٹ سے ہے 181 پیج پر اور اس سے پہلے یہ بتا لیں بتائیں آپ کو کہ سیمیول بیکٹ جو ہے وہ اس کے رائٹر ہیں جو 1906 میں پیدا ہوئے تھے اور 1989 میں ان کا انتقال ہوا تھا یہ فرنچ اور انگلیش دونوں میں رائٹنگ کرتے تھے اور یہ گرامہ جو ہے Waiting for God فرنچ میں لکھا گیا تھا تب اس کا نام تھا Unattendent Goddard آج ہم اس کے ابزرد پلیس کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں یہ 20th سنچری کے رائٹر ہیں تو اس سنچری کو بھی لکھنے سے ہمارے مارکس بھڑ سکتے ہیں اور ابزرد پلی میں دیکھیں تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم اس میں بھی ڈسکس کرنے والے ہیں نو سٹوری اور پلات کوئی سٹوری کوئی پلات نہیں ہے لیک ایکشنس ایکشنس کی کمی ہے اولادمیر اور ایسٹرگونس آر ویٹنگ فور گوڈو اور آرڈینس آر آرسو ویٹنگ فور گوڈو یہی ہو رہا ہے آرڈینس دیکھنے والے ریڈر پڑھنے والے بھی ان کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ہیرو کا کونسپٹ نہیں ہے ارسٹورٹل کی کوئی تراجری کا جو کونسپٹ ہے وہ بھی فالو نہیں کیا جا رہا ہے نو بیگننگ نو اینڈز یہ سب ابزرد پلے کے نشانیاں ہیں جو ہم ٹیکسٹ میں ریڈ کرتے آ رہے ہیں اور اس کے کریکٹرز جو ہیں وہ کو ویٹ ہی کرتے رہتے ہیں کوئی پروپر سٹارٹ نہیں ہے کوئی پروپر انڈنگ نہیں ہے نتنگ نسٹ جو ہے اس کا مین پوائنٹ رہا ہے اور نتنگ تو تو بی دن ہی اس کا سٹارٹ ہے اور وہی اس کا اینڈ ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس پیج سے جس کا ٹائٹل ہے فرم کرنٹ نوڈ از این اپزرد پلے اپزرد تیر ایس اٹرم اپلائیڈ تو اگروپ آف اپزردیسٹ انڈ نائنٹین ففٹیز انی سو پچاس میں یہ جو اپزرد رائٹنگ اپزرد کے میننگ بے فضول بے تکی بے مانی وہ رائٹنگ جو کسی پی کسی بزاہر میننگ نہ رکھتی ہو لیکن اس کی ڈپتھ موسکی میننگ ہو یہ رائٹرز نے گروپ بنایا تو ابزرد اس کے لائے اور نائنٹین ففٹی میں یہ سیسٹم چلا اور مارٹن ایزلن جو شخص تھے یہ جو رائٹر تھے یہ انوینٹر ہے انہوں نے ایجاد کیا یہ ابزرد ورڈ اور اس کی ساری ڈیفینیش اور اس بارے میں انہیں بک لکھی مارٹن ایسلون was the first to use this term انہوں نے اس term کو یوز کیا ابزرد ایس بک اپنی بک میں اس term ابزرد بیمانی بیتکہ بیفزول بیرابت اس term کو یوز کیا انہوں نے تیتر ایسلون ایسلون بک کنام ہے کچھ اور رائٹر کی نام ہے ایجین انسکو آتھر ایڈمور حول پھنٹ ہے جین جانت آر دا رائٹر اور سو بیلونگ ٹو دس کٹیگوری یہ جو رائٹرز ہیں یہ بھی اسی کٹیگوری سے تعلق رکھتے ہیں انہیں حصوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ٹوپک ایسا ہی رہا ہے ابزرد تیٹر ابزرد بلے بیک ایس کنسیڈرڈ ٹو بی ایمپورٹن فیگر ہی بی بی کٹ اب فیرانچ جو رائٹر ہیں ابزرد بلے لکھنے والے ان میں اس کو بہت ہی اہم مقام حاصل ہے اور بہت ہی اہم حیثیت ان کے سمجھے جاتی ہے ویڈگ فرگوڈو ایس ویڈگوڈو ایس ویڈگوڈو سوڑیدر ویڈگوڈو ویڈگوڈو اس کے جو ایلیمنٹس ہیں جو ایلیمنٹس اناسر ہمیں ملتے ہیں بے فضول بات کے جو ہمیں ڈائلک کر رہے ہیں ٹیکسٹ کر رہے ہیں ان میں بے ربط مل رہے ہیں بے ہنگم بات مل رہی ہیں وہ سب ایلیمنٹس ہیں اپنے بوٹ سے گھےل رہے ہیں اپنے ہاتھ سے گھےل کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایلیمنٹس جو ایلیمنٹس کے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں اور یہ ہمیں اس کے ساتھ مشغول رکھتے ہیں اور بڑے لائیولی طریقے سے مشغول رکھتے ہیں یعنی زندہ دیلی کے ساتھ یہ ہمیں دکھائی جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم دیکھ کے بور ہو جاتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ مزید دیکھیں زندہ دیلی بھی اس نے پائے جاتی ہے بیکٹ کمبیٹ مقابلہ کرتے ہیں یہ رائیٹر جو مقابلہ کرتے ہیں کس کے ساتھ تریڈیشنل نوشن ان ریوائیتی قواعد کے ساتھ جو اس وقت مجود تھے ان کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں اور ایک نئی چیز لے کر آتے ہیں انگریڈیان یہ کیا تھیں آف تریڈیشنل ویوز اف ٹائم وہ جو اس وقت کے ریوائیتی نکتہ نظر تھے سچ از حیبیٹ اور میموری حیبیٹ اینڈ میموری پر انہوں نے اٹاک کیا کیونکہ ان کی حیبیٹ ہے دیفرنس وہ بود سے کھیل رہا ہے وہ ہیٹ سے کھیل رہا ہے اپنی وچ سے کھیل رہا ہے اپنے سپریے کے بغیر پوزو بات نہیں کر سکتا یہ ان کی حیبیٹ ہیں اور میموری یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ آئے کہاں پر تھے آئے کیوں ہیں جگہاں ٹھیک ہے دن ٹھیک ہے ڈی ٹائم ٹھیک ہے کہ ہم صحیح ہیں ان دونوں چیزوں پر انہوں نے اٹیک کیا ہے رائٹر کہ تم بلائن کیسے ہو گئے وہ بتاتا بھی ایک دن ایسا آیا تھا اور اس سے کہا جاتا کہ تم کل یہاں آئے تھے اور وہ مانتا ہی نہیں ہے یعنی وہ بھی میموری پرابلم جیسے اسٹراغون کی میموری پرابلم ہے وہ بھی کہتا ہے میں بھول گیا جو بات کہنے والا کمبائٹنگ کنوینشنل نوشن یہ مقابلہ کر رہے ہیں روایتی قواعد کے ساتھ آف ٹائم ٹائم کی این میموری اور یاد دہاشت کے فو 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 ہم ہمیں مرنا چاہیے ہم مر جائیں گے یہی ہے مر جائیں گے پیدا ہوئے ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مر جائیں گے اور اس میں نا قابل تقسیم فرق ہے اس کو فرق میں تبدیل نہیں کر سکتے ایس 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 مری خلیر فرم دی و اپنی الفاظ میں اپنے نونسینسیکل اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بےہودہ ہے اس میں کوئی سینس نہیں سمجھ سے پار ہے اب زرڈ کے میننگ میں دیکھا جائے اس کا مطلب ہے بےہودہ پر نہ سمجھ آنے والا اور اپنی اس کا کیا ہے تو ریزن اب زرڈ بے ہنگم بے فضولیت اور اس کا اپنی ریزن ریزن جس میں وجود ہو دعویٰ ہو کوئی سمجھ ہو عقل ہو یہ اس کے اپنی ہے اب یہ جو چیزیں ہیں اب زرڈ میں پائی جاتی ہیں سیلی پائی جاتی ہیں بے وکوفانہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور پاگلپن پائی جاتا ہے بے اقلی پائی جاتی ہے مزہ کا ہیز ہی پائی جاتی دمیر کوئی بات کر رہے اسٹرگ ان کسی اور پائی پہ ہوتا ہے پوزر کسی اور پائی پہ ہوتا ہے یہ بدنظمی ہے سو ارڈرام having a کوک ان بو سٹھوڑی اس میں ایک بناوٹی قصہ ہے کوک ان بناوٹی کسی سٹھوڑی ہوتی ہے اسے بھی ایک ابزرڈ پلے دیتے ہیں اس کو انہوں نے بڑا لوس کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے کوئی زیادہ کھینچ چاہتا نہیں اس کے ساب نہیں کی ہے ان ریکنائز ایبل کریکٹرز کریکٹرز جو ہیں وہ پہچام کے کابیل ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو پوزر ہسٹرگ ان سے نام پوچھتا ہے میرا نام ایڈم ابھی وہ دم بتاتا ہے آدم بتاتا ہے اسٹرگ ریکنائز ایسیشن یہ بھی ابزرڈیٹی کا ہی ایک پہلو ہے میٹا فیزیکل تھیم اس میں غیر حقیقی قسم کے مرکزی خیال ہیں جو اس کا مرکزی خیال ہے کسی کا انتظار کر رہے نہ کھانے کا پہ پہ کام کام کاج کا پہ ہوا ان کوہرنٹ بابلنگ اور اس میں بے ربط بکواس بابلنگ ہوتی ہے بکواس ایسی بات جو فضول باتے کی جائے بلکل یہی پوائنٹ ہے ان کوہرنٹ بابلنگ فل لکی کی سپیچ ہے اس کی وہ باتیں ہیں جب وہ بولے گا نہ کوئی 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 مانا کوئی کوئی مارک وہ بھی پوائنٹ ہے پوائنٹ اب اب زر تیسر جو ہے یہ جو شو کرتے ہیں ان کا یقین یہ ہے جو انسانوں کی حالت رعہ بیمکسد ہے اپنے وجود میں وہ بے مقصد پر ہیں وچ اوٹ آر منی اور وہ ہم اہنگی سے بھی پر ہیں وی دیر سے سر راؤنڈ اپنے اردگرد کے محول کے ساتھ ان کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے اور ان کا وجود بیمانی بیمقصد ہے یہ جو چیز ہے کہ انہیں کوئی بخبری ہی نہیں ہے مقاصد کی کمی ہے یہ پیدا کرتی ہے غیر مادی قسم کی ناراضگی اور یہی سینٹر تھیم ہے ابزرڈ تھیتر کا ابزرڈ تھیتر کا سینٹر تھی یہی ہے کہ اس میں بے ہنگم بن پایا جاتا ہے بے مقصدیت پائی جاتی ہے اور اپنے سراؤنڈنگ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہم ایک ابزرڈ پلے میں دیکھیں لوجیکل کنسٹرکشنز یہ جو دلائلی قسم کے دانشورانہ قسم کے دلائل ہوتے ہیں لوجیکل اقلی قسم کی جو دوردانشورانہ قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ریشنل آئیڈیاز ہوتے ہیں ہماری سمجھ کو پیدا کرنے والے خیالات اور وہ چیز جو ہماری اقل کو وائیبل کرے قابل عمل کرے آرگیومنٹس ان پر بحث کی جاتی ہے ممنوع تھی ترق تھی اور ان سب کے بجائے اس میں کیا تھا خلاف اقل باتیں تھی جب بات تھے اور ان کو سٹیج پر پیش کیا گیا وہ باتیں نہیں جو اقل اور دانشمندانہ قسم کی ہوں کہ اس میں کوئی مورل حسل دیا جائے کسی قسم کی ٹراجری بتائی جائے کہ جو ہے دیکھنے والے بھی اسے متاثر ہوں بلکہ اس میں خلاف اقل باتیں کی گئی ارشنالٹی آف ایکسپیرینس پیش کیے گئے سٹیج پر اب ابوہ مینشنڈ دسکارشن اب یہ جو ابوہ مینشنڈ دسکارشن سہو پر جو باتیں بہسم بہسے میں آچکی ہیں اللہ اس کا حصہ ہمیں باتاتی ہیں کہ ہم اس کو کہسا لگتے ہیں ایسے رہاں کو آسان اپسرد کی اس کے کریکٹر بھی اپنے مشینی کٹ پتلیوں کے انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان کی اندر بھی بے ربطگی ہے بے ربطگی ہے اور کولوک ہوئی محاورہ بولی جو بھی وہ کولوک ہوئی کر رہے ہیں بول چال کر رہے ہیں وہ بھی بے ربط ہے اور ان سب سے اوپر اب ان سب سے اوپر ایک تو کریکٹر کی بات ہوگی پلیس کی بات ہوگی اور ان سب سے اگر اوپر دیکھا جائے تو اس کا جو تھیم ہے اس پلی کا جو مرکز خیال ہے وہ بھی ہمیں بتائے گا کہ یہ اب زرڈ کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ اس کا مرکز خیال ہے کیا اس کا تھیم ہے کیا waiting for God is an absurd play یہ ایک absurd play ہے for it is devoid of characterization اور یہ خصوصیات سے خالی ہے devoid خالی characterization خصوصیات سے خالی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خصوصیات normal place کی نہیں پائی جاتے ہیں and motivations اور کوئی اس میں متخرک نہیں ہے کوئی جوش و خروش نہیں پائی جاتا ہے characters are present البتہ ہم دیکھتے ہیں کردار مجود ہیں but are not recognizable لیکن وہ پہچانے نہیں جا سکتے پہچان کے قابل نہیں ہیں for whatever they do اور جو کچھ وہ کرتے ہیں and whatever they present is purposeless purposeless ہے ان کی مجودگی ان کا کرنا ان کا انتظار کرنا even ہمیں یہ بھی بتا چلا ہے کہ مسٹر گوڑو انہیں تو انہیں کہا ہی نہیں اس نے کوئی ان کو پکی میٹنگ کا ٹائم نہیں تھی آپ کوئی پکا وعدہ نہیں کیا ولادمیر کو شک ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گا اور لاسٹ میٹنگ میں اس نے انہیں امید دلائی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا تو وہ انہیں بتائے گا کہ بھئی آپ نے جو اس سے دعائیں پوچھی ہیں اس کا کیا مقصد ہے کیونکہ اس نے مشورہ کرنا ہے مختلف لوگوں سے یہ سب purposelesseless وہاں کھڑے ہیں اور even کہ وہ نہیں بھی آتا اس کے باوجود ولادمیر جانے کو تیار نہیں ہے یہ اس کی بھی مقصدیت ہے مقصد بس اس نے بنایا انتظار 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 اور یہ existentialism کا پوائنٹ نکلتا ہے کہ انہوں نے زندگی کا مقصد تو چن رکھا ہے اور بے شک وہ آگے سے ان کو کوئی جواب پوزیٹیب نہیں آ رہا so for as its dialogue اس کے جو dialogues ہیں اس کے جو مقالمہ بازی ہے مقالمیں جو کردار بول رہے ہیں technique is concerned وہ بھی اسی technique سے جوری ہوئی ہے absurd technique سے it is purely absurd یہ مکمل طور پر اور خالص بے تکا بے فضول بے ہنگم اس کیٹیگری میں آنے والا play ہے لیکن اس کے دیپر میننگس بہت ہیں as there is no witty ریپریٹی ریپریٹی کوئی اقل مندانہ حضر جوابی نہیں ہے and پوائنٹنگ پوائنٹیڈ ڈائیلوگ اور اس کے ڈالوگ ایسے ہی کہ چپنے والے ڈائیلوگ ہیں لگتے تو نہیں بس ظاہر تو نہیں لگتے بزاہر تو کوئی اقل مندانہ حضر جوابی نہیں لیکن یہ پوائنٹیڈ ڈائیلوگ ہیں ایسے جیسے ڈیپ میننگ رکھنے والے ڈبل میننگ رکھنے والے پیراڈوکس رکھنے والے ڈائیلوگ ہیں ان کے اندر میننگ چھپے ہوئے ہیں وڈی ریڈر اور سپیکٹیٹر پڑھنے والا اور دیکھنے والا ہے اور جو سنتا ہے اس سمپلی سادگی بیبسط سادہ ہی لگتا ہے ان کوہرنٹ بیبلنگ کے یہ بہتر تیب سی بکواس کر رہے ہیں جس کے کوئی سفاف ساف اور بامیمی خیال آپ نہیں ہیں سو فر ایس دیکھا جائے تو اس کے آمل اس کے ایکشن اور اس کا مرکز خیال ان کا اپس میں تعلق ہے مرکزی خیال اور ایکشنز کا تعلق ملتا ہے آپس میں کیونکہ وہ ایک مقصد کیلئے گھڑے ہیں وہاں پر وہ ہی ان کا خیال ہے وہ ہی ان کا تھیم ہے اور ان کی ایکشنز یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں چلے جاتے ہیں رات ہوتی ہے سونے جاتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ٹویلائٹ کے ٹائم پر مغرب کے ٹائم پھر آ جاتے ہیں کہ انتظار کریں گے دوبارہ یہ انہوں نے اپنے زندگی کا نسبہ لین بنا رکھا ہے یہ ہی ان کا ایکشن اور تھیم تھا اور یہ ایبزرڈ تھیر کی چوٹیوں تو تک یہ اس کا لیول جاتا ہے اگر ہم اسے پلے کو پڑھتے ہیں اور چونکہ ہم اس کا ٹیکٹرال جو ہے ٹرانسلیشن وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تحقید ہیں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نہ وہی واپزرڈ اور ہم کوئی مشاہدہ نہیں کرتے انا سگنیفیقانچین جیئنج کسی قسم کی تبدیلی کا بہت تہم کسم کی تبدیلی کا ان سیٹنگ میں کہا ہوتی ہے تو ایکٹی ٹو میں بھی ہمیں سیٹ میں کوئی زیادہ تبدیلیاں نظر نہیں آتی تبدیلی کے آتی ہے دو اچھے انجا اکھرز ہاں ایک تبدیلی واقعہ ہوتی ہے but it is only that اور یہ صرف ہے now the tree has spotted spotted out four or five leaves کہ اب وہاں پر sprouted ہو گئے ہیں sprouted out ہو گئے ہیں پھوٹ گئے ہیں چار پانچ پتے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک رات کے بعد دوسرے دن آئے ہیں اب ہمیں یہ پتوں سے تو یقین نہیں آتا کہ راتوں رات چار پانچ پتے ہو گئے اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے یہ بھی absurdity ہے اور ہمیں سوچ میں مقتلہ کروا دیتے ہیں کہ آیا واقعی یہ دوسرے دن آئے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد ملے ہیں آپس میں جب ہی تو وہ ایکٹرو میں اس کا زخم چیک کرتا ہے جب لکیو سے ٹانگ مارے گا تو اس کا زخم چیک کرے گا پھر وہ اس کے جوتے چیک کرے گا یہ absurdity اور existentialism کو ملا کر رائٹر نے بہت ہی کمال کا ڈراما لکھا ہے یہ اس کی قوٹیشن بہت اہم ہیں nothing happens کچھ نہیں ہوا یہ ایسٹرگون کہتا ہے nothing nobody comes کوئی نہیں آتا ہے nobody goes کوئی نہیں جاتا ہے یہ بہت تکلیفت ہے خود خوفناک ہے the beginning middle and the end of the play do not raise up to the level of a good play اگر ہم اس کا بیگنگ اس کا middle اور اس کا end دیکھیں تو اس میں کوئی اچھے پلے کا لیول نہیں ریز ہوتا ہے دو اس تھی مال باتا یہ جو اس کا مرکز ہیال ہے اس لجیکل بھڑے دلائل والا مرکز ہیال ہے اور اکل پر مبنی ہے مشتمل ہے یا اٹھلا ہے ان امبر جو لیکن اس نے پھر بھی ایک امبرج نظر آتی ہے اس کے اندر ایک ہمیں نرازگی کا پہلو نظر آتا ہے اکلی اور دلائلی اس کے ہونے کے باوجود theme ہونے کے باوجود اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ نرازگی اور ہفا ہفا پانسا نظر آتا ہے more ever مزید یہ ویٹیگو گوڑا can also be regarded as an absurd play اس کو اس حوالے سے بھی absurd play کہا جا سکتا ہے because it is different from poetic theater poetic theater آگیا اریسٹوٹل کی قیوٹیشن کے مطابق یہ اس سے مختلف ہے neither it makes a considerable use of dream and fantasy nor does it employ conscious poetic language اس میں نہیں نظر آتا ہمیں کوئی بھی قابل فہم قسم کا استعمال کسی بھی خیال کا کسی ایسی fantasy کا جو مجود نہ ہو اور یہ ہمیں employ conscious یہ جو ہمارے شعور میں جو داخل ہوتی ہے poetic language اس کے ساتھ بھی یہ match نہیں کرتا neither no the situation almost remains unchanged یہ situation جو ہے وہ بغیر تبدیلی کے ہی رہتی ہے and an enigmatic enigmatic hoofیا وین جو ایک ہماری hoofیا رگ ہوتی ہے نا runs throughout the play ہماری ایک ہوفیا خوف کی سنسنی کی جو سرسراہت پھیلتی ہے وہ پورے play کے دوران ہمارے جسم میں دورتی ہے ہمیں انتظار رہتا ہے ان کے ساتھ آنے والا کون ہے اس نے انہیں بتانا کیا ہے وہ کیسا ہوگا یہ پورا suspense قائم رہتا ہے the mixture of comedy and near tragedy proves baffling baffling کا مطلب ہے حیرت زدہ کرتے نا یہ جو mix اب کیا گیا ہے اس نے comedy اور tragedy کو یعنی علمیا اور مزاہیا چیزوں کو انہوں نے mix کر دیا تو یہ بaffling proof کرتے ہیں حیرت کا انصار سامنے لے کے آتے ہیں In Act 1 we are not sure as to what attitude we should adopt towards the different faces of its non-action Act 1 میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کون سا رویہ اپنائے اس کے ساتھ کس رویہ کو ہم اختیار کریں ان کے مختلف actions کے faces کے ساتھ the way by which the two tramps pass their time وہ طریقہ یہ جو دو آوارہ گرد قسم کے انسان ہیں اپنا time گزار رہے ہیں seems ایسا لگتا ہے as if they were passing their lives in a transparent deception transparent deception کھلی شفاف نظر آنے والے دھوکے میں مبتلا ہیں اور یہ اپنے زندگیاں اس میں گزار رہے ہیں روزانہ انکار روزانہ آتے ہیں روزانہ انکار تو یہ تو transparent deception ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہے تو absurdity ہے God will remain a mystery God will remain a mystery ہی رہتا ہے and curiosity اور اس کا ہمیں شوک اور تجسس ہی رہتا ہے still holds sway اور ہم اسی میں ہی دوبے رہتے ہیں اس کی mystery اس کے suspense اس کی curiosity میں ہم دوبے رہتے ہیں کہ اس کے تجسس میں ہیں here we know ہمیں یہاں یہ پتا چلتا ہے that their endless waiting seems to be absurd کہ ان کا نہ ختم ہونے والا انتظار بھی بے فضول اور بے تکا ہے though the fact is dead اگرچہ حقیقت یہ ہے they are conscious وہ باخبر ہیں of this absurdity اس بے مانی پن سے اس بے فضولیت سے وہ خود بھی باخبر ہیں yet it seems to imply that the rest of the world is waiting for the things اور یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے باقی کی دنیا بھی اس قسم کی چیزوں کا انتظار کرتی ہے which are more absurd and also uncertain جو کہ بڑی بے تکی اور بے فضول ہوتی ہیں اور پھر بھی بے یقین بھی ہوتی ہیں اور ہم پھر بھی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے یہ دو کردار پوری انسانیوت کو شو کر رہے ہیں اور ان کا انتظار ہمیں آنے والی کل کا انتظار ہے شام ہوئے گی آگے کیا کرنا ہے اس کا انتظار ہے exams ہوں گے result آئے گا اس کے بعد کیا کریں گے اس کا انتظار ہے انتظار انتظار ہر جگہ ہے waiting for God is an absurd play because there is no female character کوئی female character ہمیں دکھائی نہیں رہتا characters are there characters تو موجود ہیں but they are devoid of identity جو character موجود ہیں وہ بھی اپنی شناخت سے خالی ہیں ان کی شناخت بھی اتنی واضیہ نہیں ہے جو character موجود ہیں وہ بھی identity کے ساتھ identity کے ساتھ نہیں ہیں شناخت کے ساتھ نہیں ہیں these two estragon and vladimir estragon and vladimir are old acquaintance پورانے واقفکار ہیں but they are not sure of their identity پورانے واقفکار ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں کل ملے تھے ہمیں آپ کو ملا تھا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں estragon سے جب vladimir پوچھتا ہے کہ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر تو کہتا ہے یعنی وہ بھی شور نہیں ہیں حالانکہ ان کے پچاس سال ہو گئی ہیں اس زندگی کا انتظار کو بھی بتائیں گے کہ half century ہم نے گزار دی ہے اس انتظار میں اکٹھے پھر بھی انہیں اپنے identity کا problem ہے absurd play کا ایک انصر یہ بھی ہے though they breathe اگرچہ وہ سانس لیتے ہیں their life is an endless rain of blows اب rain of blows یہاں پر بنتا ہے rained blows مشکلات سے بھڑی ہوئی rain of blows and ruined rained blows یہ سب مشکلات کا شو کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نہ ختم ہونے والے مشکلات بھڑی بھڑی ہیں they wait انتظار کرتے ہیں for the ultimate extension نہ ختم ہونے والی فنا تک کہ ہم اگر فنا بھی ہو جائیں گے ہم انتظار کریں گے but in a frustrated way لیکن بڑے ہی تھکے ہوئے اور پریشان کو انتظار کرتے ہیں اور اس time کو پاس کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں مختلف قسم کی ایکٹ کرتے ہیں even society کا بھی سوچتے ہیں اور پھر اپس میں پرانی باتیں بھی یاد کرتے ہیں نئی باتیں بھی یاد کرتے ہیں پھر پوزوالا کی آکر ان کا time جو ہے وہ پاس کروا دیتے ہیں these things یہ جو چیز ہے this thing produced بیمانی پن پیدا کرتی ہے thus makes the play absurd سوچ this play کو absurd بنانے میں جو ہے اس کا بھی تعلق شامل ہے کہ ان کی زندگی بے مقصد قسم کی مشکلات میں بھڑی پڑی ہے سانس تو لے رہے ہیں لیکن زندگی بھڑی مشکل سے گزار رہے ہیں زندگی میں تکلیفیں ہیں دیکھیں تو والا دمیر بھی بیمار ہے اس کو تکلیف ہے فیزیکل تکلیفیں ہیں اور ایسٹرگون کو اس کے منٹلی تکلیفیں ہیں دونوں تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس طرح سے ان کو اپنی مشکلات کے خلق کے لیے کوئی نجات دہنتا چاہیے more ever اگر مزید دیکھیں what makes the play absurd is its ending اگر ہم اس کے اختتام کو دیکھیں وہ بھی بے فضولیت والا ہے بے ہنگم بے تکا ہے جو اس کو absurd بنا دیتا ہے we note ہم یہ غور کرتے ہیں that the ending of the play is not a conclusion یہ تو کوئی conclusion جا نتیجہ نہیں لے کر آیا اس کا اختتام is the usual scene اور یہ تو وہی سین تھا جب وہ چلتا ہی جا رہا تھا ممول کے مطابق انتظار 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 انڈ پہ بھی بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں they don't move وہ دونوں حرکت ہی نہیں کرتے ہیں ایک کہتا ہے let's go کہتا ہے okay چلو sure let's go لیکن نہیں جاتے وہی شروع سے وہ کر رہے تھے the wait continues انتظار جاری رہتا ہے the human contacts remain unsolved یہ جو انسانوں کے contacts ہوتے ہیں تعلقات رہ جاتے ہیں unsolved ان کا کوئی حل نہیں نکلتا the problem of existence ہمارے وجود کے جو مسائل ہیں مسئلہ ہے remains meaningless وہ بھی ویسے ہی رہتا ہے بیمانی رہتا ہے futile futile بے اثر and purposeless اور بے مقصد the conversation between the two trams ان دونوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں ان دونوں انسانوں کے درمیان دونوں وارہ گردوں کے درمیان جو باتے ہوتی ہیں remains a jargon وہ jargon ہوتی ہے ایسی بولی جو پرندوں کی ہو ایسی بولی جو ہم نہ سمجھ سکیں بعض وقت تو یہی بات کرتے ہیں مننگلیس ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دیپ میننگ ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لئے jargon بن جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں really a humbug humbug ہوتا ہے حقیقت میں تو وہ ایک فریب اور مکڑ میں جی رہے ہیں اور بینخم فضول باتے کرتے ہیں سپیچز تقریر اپس میں گفتگو فضول قسم کی ہوتی ہے بے ہنگم ہوتی ہے نہ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے so all this makes the play an absurd play اور یہ سب چیزیں اس درامے کو اس play کو ایک absurd play بنا دیتی ہیں سب سے پہلے پوائنٹس تو ریمیمبر میں دیکھ لیں تو دیفینیشن ہوتی ہے ابزرد پلے کی جو ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ اس کی کیا دیفینیشن ہے اس میں انہوں نے بے مانی پان دکھانا ہے بے رپت دکھانا ہے بے ہنگم دکھانا ہے ان سب چیزوں کو دکھانا ہے نو نو کریکٹر نو کوہرینٹ نو لیڈیس کریکٹر نو انڈی نو ستارٹنگ ویڈنگ فر گوڑو اس ان absurd play پکاس کے ایٹس کریکٹر اور انڈاللوکس آر ابزرد ان کے مکالمات اور ان کی بابس میں باتے کرنا اور کردار سب اس میں ہی آجاتے ہیں اور ان کے ایٹس کریکٹر کوئی ٹکل دکھانا ہے جو پچھے سے خی lively چلے آ رہے تھے hero کس کسم کا ہو گا high level کا ہو گا tragedy ہو گی plot ہو گا کریکٹر ہوں گے اور time اور Locke time, place, actions ان سب کی unit committee لیکن یہاں پر نہ ٹائم کی unity ہے نہ place کی unity ہے نہ action کی unity ہے وہ 3 unities جو پوئیٹک چیتر کے ساتھ تھے وہ نہیں ہیں ان لے کے اینے فیمال کریکٹر اور کوئی نظر ہی نہیں آتے فیمیل کریکٹر اور یہ بھی absurdity ہے the ending of the play is also absurd اور بھی absurd ہی رہ جاتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں ملتا ان کے انتظار کا ہے کوئی جواز اور اگر اس کے دو ایکٹ کی بجائے کوئی ہزار ایکٹ بھی ہوتے تو اس میں یہی انٹ ہوتا thanks a lot